بسم اللہ الرحمن الرحیم طوفت النساء صفحہ نمبر 102 حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر شہر کا حق ایسا ہی ہے جیسے تم پر میرا حق میرے حق کو ضائع کرنے والا گویا اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے وہ غضبِ الٰہی اور کہرِ خداوندی کا مستحق ہے اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا صفحہ نمبر 346 حدیث ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی متی و فرما بردار ہو یعنی تابع دار ہو تو یاد رکھو اس کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرتی ہیں پرندے ہوا میں مچھلیاں پانی میں درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسمان میں سبحان اللہ بہوالا کتاب بحرِ محیط حدیث حضرت طاق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کا شوہر کو اپنی حاجت روی کے واسطے بلائے اگر کسی عورت کو شوہر اپنی حاجت روی کے واسطے بلائے تو اس وقت اگر وہ تندور پر بیٹھی ہو اور روٹی کے جلنے کا خوف ہو تب بھی اس کو فوراں حاضر ہو جانا چاہیے بے شک بہوالا مشکات صفحہ نمبر فور ایٹ سیون جزاک اللہ سترہ تین سن دو ہزار بائیس اللہ اکبر